اور اگر سکون چاہیے امن چاہیے اور امن عالم کو اسلام کا یہ پیغام عام کرنا چاہیے تو میرے آج کا خلاصہ یہی رہا کہ اسلام کا پیغام امن عالم کے نام عالم کے نام اسلام کا پیغام امن ہے یہ پانچ چیزوں کی حفاظت کیا کرو اور انہی کو اگر ہم خلاصے کے طور پر کہنا چاہے تو کہیں گے حقوق اللہ حقوق العباد ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفته يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبًا يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة الناحل عوض بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائذ القرب وينهاء عن الفاشاء والمنكر والبغ يعيدكم لعلكم تذكرون برادران اسلام پردانشین خواتینی ملت خدباء مسنع کے بعد میں نے آپ کے سامنی سورة الناحل کی آیت نمبر نوے یعنی نائنٹی پڑھی ہے مفسرین نے اس آیت کے تعلق سے یہ لکھا ہے اجمع آیت فی القرآن قرآن کی جامع ترین آیت ہے یعنی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام معمورات کو تمام منہیات کو داخل فرمایا جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام تعلیمات اسلامی کا خلاصہ بیان کیا اس آیت میں انسان کی فلا اور بہبود اس کی کامیابی اور کامرانی کی باتیں ہیں اس آیت میں آمن سکون چین اور معاشرے کی بہترین فلا اور بہبودی کی زمانت ہے اس آیت میں امن عالم اور اسلام کا پیغام ہے تو آئیے اس آیت کا ترجمہ معلوم کر کے امن عالم اور اسلام کا پیغام معلوم کرتے ہیں حضرین اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین باتوں کا حکم دیا اور تین باتوں سے منع فرمایا فرمایا اللہ تبرک تعالیٰ نے ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کس کس چیز کا حکم دیتا ہے یعمر بالعادل عدل کا حکم دیتا ہے والعحسان دوسری چیز احسان کا حکم دیتا ہے تیسری چیز وَإِتَائِذِ الْقُرْبَ رشتے ناتے کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں تین باتوں سے روکتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَا فَحَاشِ اُرْيَانِ بے حیائی بے حیائی کی باتیں بے حیائی کے چال چلن اخلاق و کردار جسم کی نمائش ننگی ناچ ان ساری باتوں سے اسلام روکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَا وَالْمُنْكَرْ اور دوسری چیز جس سے اللہ روکتا ہے منکر سے روکتا ہے منکر کیا ہے اہلِ علم نے لکھا ہے مَا عَنْكَرَتْ عَلَيْهِ شَرِعَةْ شریعت نے جس پر نقیر کی ہے شریعت نے جس پر قدگل لگائی ہے شریعت نے جس سے منع کیا ہے شریعت نے جس پر انکار و نقیر کی ہے اس کو منکر کہا جاتا ہے یہ سارے گناہ اور معصیت اس کے اندر آگئی ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغْرْ وَالْزُلْمُ وَزِعَادَتِي سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے ہر طرح کے ظلم خالق کے حق میں ظلم سے تمہیں روکتا ہے اور وہ ہے شرک اِنَّا شِرْكَ لَا دُلْمُنْ عَدِيمِ مخلوقات کے حق میں ظلم سے تمہیں روکتا ہے اور مخلوقات کے بارے میں تین طرح کا ظلم ہوتا ہے مخلوقات کے جسم و جان پر بھی ظلم ہوتا ہے اس کے مال پر ظلم ہوتا ہے اس کی عزت و عبرو پر بھی ظلم ہوتا ہے ان تینوں طرح کے ظلم سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے اب بتائیے کوئی اور بات باقی ہے ساری کی ساری باتیں آگئی ہیں اس آیت کو اسی لئے علامہ نے لکھا اجمع آیا امام حسن بصری فرماتے ہیں اور تفسیر سعادی میں شیخ سعادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری تعلیمات اسلامی کو داخل کر دیا ہے حاضرین اسلام کا پیغام امن دنیا والوں کے نام آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حاضرین آج کے دنیا پریشان ہے حیران ہے ہر ایک کو پریشانی ہے ٹینشن ہے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے گھر کی بات ہو یا کسی ملکی سطح پر بات ہو عالمی سطح کی بات ہو کہیں جنگیں ہیں غزوات ہیں مہنگائی ہیں حاکیموں کی ظلم و زیادتی ہیں اپنوں کی ظلم و زیادتی ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہے اللہ کے حق تلفی ہو رہی ہے حقوق العباد میں کوتاہی ہو رہی ہے مال برباد کیا جا رہا ہے عزت و عبرو کے ناموس کو پامال کیا جا رہا ہے انسان پریشان حال ہے عالم اسلام ہی نہیں عالم انسان کو ساری دنیا کو اگر امن چاہیے سکون چاہیے چین چاہیے اسلام کی ان باتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ حضرین اسلام یہ کہتا ہے اور ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کی پانچ چیزوں کی حفاظت انسان کی پانچ چیزیں محفوظ تو انسان محفوظ انسان کی پانچ چیزوں کی حفاظت ہو جائیں انسان چین اور سکون کی سانس لیتا ہے جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں جس ملک میں جس دنیا میں جس جگہ پر جس گھر میں جس مکان میں اور جس دکان میں جس کاروباری جگہ پر جس فیکٹری میں جس کمپنی میں جس تعلیمی ادارے میں ان پانچ باتوں کی حفاظت ہو یاد رکھے یہ وہاں پر سکون انداز میں ہر چیز چلتی رہے گی پانچ چیزوں میں سے کسی ایک میں پریشانی پرابلم اور حق تلافی ہو اس وقت انسان تل ملاتا ہے پریشان ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے کوشش کرتا ہے مہنب کرتا ہے اور یہاں تک بات نوبت آ جاتی ہتھیار اٹھا لیتا ہے جان کی پرواہ اس وقت نہیں کرتا ہے کیوں ہم نے یہ ماحول بنایا ہے اسلام کہتا ہے پہلے انسان کی ان پانچ چیزوں کی سیکورٹی اور ان کی حفاظت تم فراہم کیا کرو دیکھو سماس سوسائٹی معاشرہ انسان ہر ایک سکون کے ساتھ رہیں گی وہ پانچ چیزیں کیا ہیں حاضرین یاد رکھیں انسان کی ان پانچ چیزوں کی حفاظت یہ ہے اور میں اسلام نہیں کر رہا ہوں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں انسان کہہ رہا ہوں انسان ہر انسان کی ان پانچ چیزوں کی حفاظت کہ اسلام تعلیم دیتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ان پانچ چیزوں میں امن عالم ہے اسلام کا خلاصہ ہے اس دعویٰ کو میں دلیل سے مدلت کروں گا انشاءاللہ پہلی چیز انسان کی جان کی حفاظت انسان کی جان کی حفاظت جان صحیح سلامت ہے تو سب کچھ ہے جان ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے اب انسان اپنی جان کی حفاظت کے لیے جان دینے تیار ہوتا ہے کچھ بھی کرنے تیار ہوتا ہے بلی کو کتہ بھگاتے ہوئی لے جاتا لے جاتا لے جاتا ہے بلی بھاگتے 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 آخر کار کوئی چارہ نہیں ہے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اب کیا کرتی ہے اس مغلوب بلی کی طرح ہے جب اس کے سامنے سارے راستے مسدود ہو جائیں اب وہ پلٹ کے وار کرتی ہے حملہ کرتی ہے یہ نہیں دیکھتی ہے میں کمزور ہوں بدحال ہوں میرے پاس ہتھیار طاقت اسباب اصائل ہے یا نہیں ہے اب کرو یا مرو دو اے ڈائر کا مطلع ہے کرو یا مرو یہی معاملہ یہی نوبت آ جاتی ہے یہ ماحول بنایا جاتا کتے نے یہ ماحول بنایا ہے تب جا کر بلی نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے چنگل کو اٹھایا ہے یاد رکھیں میرے بھائیو آپ اس ماحول کو سمجھیں دوسری چیز انسان کے مال کی حفاظت انسان جان کی حفاظت کے بعد کماتا ہے محنت کرتا کوشش کرتا ہے اور وہ چاہتا کہ اس کے مال محفوظ ہو اگر اس کے مال پہ کوئی غلط تصرفات کریں کوئی ڈاکہ ڈالے چوری کریں ظلم و زیادتی سے مال کو اصول کریں وہ دل ملاتا ہے پریشان ہوتا ہے حیران ہوتا ہے یاد رکھیں معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے میں ان باتوں کے وضاعت انشاءاللہ کروں گا تیسری چیز انسان کی نسل اس کی عزت و عبرو کی حفاظت انسان کی نسل اس کی عزت و عبرو کی حفاظت ہے جب اس کی عزت و عبرو پر آنچ آتی ہے کوئی انگلی اٹھاتا ہے اس کی نسل پہ کوئی حملہ کرتا ہے انسان تل ملاتا ہے پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے اب اس کی حفاظت کرنی ہے حفاظت کرنی ہے آگے بڑھیں چوتھی چیز انسان کی اقل کی حفاظت انسان کی اقل کی حفاظت اسلام یہ کہتا ہے شراب مت پیو نشاہ مت کیا کرو حد سے زیادہ غصے میں کوئی فیصلہ مت کیا کرو جلبازی میں کوئی کام نہ کیا کرو کسی کی عداوت اور نفرت اور حسد اور بغض میں غلط فیصلہ مت کرو کیونکہ دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے بچہ کوئی فیصلہ نہ کریں یاد رکھی یہاں تک اسلام کہتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے شدت بھوک میں قاضی فیصلہ نہ کریں مفتی فتوہ نہ دیں اس لیے کہ ہو سکتا کہ اس وقت تمہارے دماغ مکمل طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے نائنصافی ہو جائیں اللہ اکبر سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورد نفس وزنت عرش ومداد کلمات اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین تعلیمات دی ہے حاضرین پھر اسی طرح سے پانچویں اور آخری چیز جس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جان دیا مال دیا عزت دیا نسل دیا عابرو دیا اور اس کے عقل دیا وہ ہے اس کے دین و ایمان کی حفاظت دین و ایمان کی حفاظت جب انسان کے دین و ایمان کی حفاظت نہ ہو اس کے دین و ایمان پہ آنچ آئے حرف آئے اور اس میں لگتا ہے کہ اب اس میں بربادی آ سکتی ہے میرے دین و ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے تب انسان تل ملاتا ہے معاشرے میں تباہی اور بربادی آتی ہے اس لیے اسلام یہ کہتا ہے انسان کی پانچ چیزوں کی حفاظت کرو حاضرین انسان جس کے بارے میں اس ہسٹری کے جو موجد ہے فلسفہ ہسٹری فلسفہ تاریخ یعنی جس کو ہسٹری کا فلسفر کہا جاتا ابن خلدون انہوں نے لکھا ہے الانسان مدنیم بتبع انسان فطری طور پر وہ مدنی ہے یعنی معاشراتی مخلوق ہے یعنی اس کو سوسائٹی چاہیے سماج چاہیے اکیلا انسان جی نہیں سکتا ہے پاگل ہو جائے گا یا اس کو پاگل خانے میں لے جا کے ڈالنا پڑے گا یا اس کو جنگلی کہا جائے گا انسان وہ ہے جو سوسائٹی میں سماج میں جیتا ہے اور سوسائٹی اور سماج میں رشتے دار و اقارب ہوں گے ہر طرح کے لوگ ہوں گے حاکم محکم ہوں گے چھوٹے بڑے ہوں گے غریب مسکین فقیر موتاج مالدار عہدے دار سب ہوں گے ہر طرح کے لوگ ہوں گے اور ان سب کے ساتھ مل کے چلنا سب کو ساتھ میں لے کر چلنا یہی انسان ہوتا ہے اور اگر کسی سے کچھ ہوا کٹ گئے روٹ گئے چلے گئے تو یاد رکھی وہ انسان کو سماجی انسان نہیں کہا جاتا ہے حاضرین جب سماج میں ہم ہوتے ہیں تو سماج میں ہمیں ان باتوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے کہ سماج میں ہماری ان پات چیزوں کی حفاظت ہو آئیے اسلام نے ان پات چیزوں کے بارے میں جو کہا ہے پہلے میں دلیل دیے دیتا ہوں کہ ان پات چیزوں کی حفاظت کے بارے میں اسلام نے جو کہا ہے پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کی وضاحت ہوگی اس سے کافی بڑا موضوع ہے بہت وسی موضوع ہے عام طور سے میرا موضوع کفی غصی ہوتا ہے آپ اس میں جائیں غور کریں میں آپ کو کانسپ دیتا ہوں آپ اس میں اس کو لے کے آگے بڑھیں اور ایسے موضوعات ہے جس میں کئی دن تک سمینار چلایا جا سکتا ہے ایسے موضوعات ہے وقت کی ضرورت ہے اور سلکتا ہوا ٹاپک ہے میرے بھائیو یہ گویا کہ برننگ ٹاپک اس کو کہا جاتا ہے وقت کی پکار ہے وقت کی آواز بھی ہے وقت کی ضرورت بھی ہے وقت کی للکار بھی یہی ہے حضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا سب بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابن مسعود راوی ہے لا يحل دم امر ام مسلم ایک مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے اس کا خون حلال نہیں اس کو خون نہیں کر سکتے ہو ہاں اگر تین کام کر دیں مسلمان کا خون حلال ہوتا ہے یہ تین کیا کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے حدیث میں فرمایا مگر تینوں میں سے کوئی ایک کام کریں تو اس کی جان اب حلال ہو جاتی ہے اس کا خون اب حلال ہو جاتا ہے قاضی وقت کو حاکم وقت کو اختیار ہوگا کہ ایسے مسلمان کو قتل کریں کب یہ تین کام یاد رکھئے معاشرے کے جو پانچ باتیں ہیں پانچوں میں سے تین کا ذکر اسی ایک حدیث میں ہے فرمایا اَسَّيِّبُ الزَّانِ شادی شدہ انسان اگر زنا کریں شادی شدہ انسان مرد و خواتین اگر زنا کریں تو ان کو نتیجے میں سنگسار کر کے حلاق کر دیا جائے گا یہ انسان کی نسل اس کی ذت و آبرو کی حفاظت ہے ہر آدمی ہر آدمی سوچیں آپ سوچتے ہوں گے اسلام کا بہت خطرناک قانون ہے ہر آدمی سوچیں اگر میری اللہ حفاظت فرمائیں کہ میری بہن بیٹی بیوی کے ساتھ کوئی مقالعہ کریں اور اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادت ہی کرے آپ کیا کہیں گے دو چر گالیا دے کر کہیں گے اس کو میں ترپا ترپا کے ماروں گا اسلام ہی کہتا ہے تم نے زنا کرتے وقت سارے جسم سے لذت لیا ہے سزا ویسی بھگت نہ سنسار کرو مارو سارے جسم کو تکلیف دے دے کر اس کو ہلاک کرو اور یہ بھی کہا کہ اکیلا نہیں بن کمرے میں نہیں اس کو ہلاک کرنا ہے بلکہ ایک جماعت کے سامنے تاکہ عبرت حاصل ہو اور دنیا الحمدللہ وہاں پر ایسی باتوں کے ریشو نہ کے برابر ہیں اور جہاں پر نہیں ہے آئے دن اتنے کیسے سے دنیا اس کو جانتی ہے دوسری چیز فرمایا ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو قتل گر دیں تو قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا یہ انسان کی جان کی حفاظت یہ انسان کی جان کی حفاظت ہے اور اس کے بعد کہا تیسری چیز اپنے دین سے اعراز کر لے مرتد ہو جائے دین میں آؤ زبردستی نہیں ہے دین میں آنے کے بعد تمہیں عمل کرنا ہے دین میں آئے کل مرتد ہو گئے پرسو پھر دین میں آئے پھر مرتد مزاق بن کے رہ جائے گا دین کی حفاظت ضروری ہے اسی لئے کہا کہ دین میں آنے کے بعد کوئی مرتد ہو جائیں انس کی حفاظت ہے دین کی حفاظت ہے پانچ میں سے تین کی دلیل ایک حدیث میں مل گئی ہے اس کے بعد آئی انسان کی مال کی حفاظت انسان کی مال کی حفاظت کے تعلق سے شریعت نے یہ کہا داکو ڈاکا ڈالتا ہے دن دھارے میں چوری کرتا ہے انسان کے مال کو برباد کرتا ہے اسلام نے کہا ایسے آدمی کی سزا اس کو قتل کرو اللہ تعالی نے سورہ مائدہ میں فرمایا آیت نمبر تیس میں یقینا ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں یہ دین کی حفاظت کی بات ہے زمین میں فتنہ فساد مچائیں خون خرابہ کریں چوری کریں ڈاکہ ڈالیں ایو قتل اس کو ان کو قتل کر دیا جائیں تو قتل کی یہ جو تعلیم دی گئی کیوں تاکہ وہ انسان کے مال سے کھلوار نہ کریں مال کی حفاظت کریں اور اسی طرح سے چور کے ہاتھ کٹنے کے لئے کہا اللہ نے فرمایا چور چوری کرنے والا مرد ہو چوری کرنے والی عورت ہو دونوں کا ہاتھ کٹ دو کیوں اس میں کیا ہے جو نے کیا ہے اس کا بدلہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے تو میرا بھی ہاتھ کٹا جائے گا میں زنا کروں مجھے بھی سنگسار کیا جائے گا میں ڈاکہ ڈالوں تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا میں قتل کروں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا میں دین کے ذریعے سے کھلوار کروں مزاق بنالوں تو میرا بھی حشر کی حفاظت کرے گا اور سسائٹی اور سماز اور معاشرہ پرسکون طریقے سے گزرتا جائے گا حضرین آئیے ہم ایک ایک کر کے ان باتوں کو معلوم کرتے ہیں پہلی چیز انسان کی جان کی حفاظت شریعت نے سلسلے میں بہت کچھ کہا اور اسلام نے انسان کی جان کو جو قدر قیمت دی ہے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کرامت اور شرافت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت کی ہے انسان قدر احترام کا حکم دیا ہے اس کی جان کی بڑی قدر و قیمت قرار دیا چنانچہ اسلام نے انفرادی طور پر یہ کہا کہ دیکھو اپنی جان کی حفاظت کرو اپنی صحت کی حفاظت کرو اور اس کے لئے بنیادی تعلیم یہ دی اور اسلام کی تعلیم کے بارے میں اطبعہ نے لکھا کہ انسان کی صحت کی حفاظت کا راز سارے کے سارا راز اسی آیت میں اللہ نے فرمایا سورہ آراب کی آیت ہے مگر حد سے زیادہ کھاؤ پیو مت کھاؤ پیو لیمٹ سے کھایا پیا کرو حد سے زیادہ کھایا پیا کرو گے تمہارے جسم کو اور جان کو نقصان ہو سکتا ہے پھر اسلام نے یہ تعلیم دی کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو اور پاکیزہ اور حلال چیز کھایا کرو ناپاک اور حرام چیز کھاؤگے اس کی وجہ سے تمہارے جسم جان کو نقصان ہوگا اللہ اکبر پھر اسی طرح سے خودکشی سے منع کیا اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت ہے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے تم حلاز سے ہار کے خودکشی کرنا نہیں ہے یاد رکھو تقدیر پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے اسلام یہ کہتا ہے انفرادی طور پر انڈویجوال جان کی حفاظت استماعی طور پر جان کی حفاظت کے لئے اللہ نے فرمایا سورہ مائی دعایت نمبر بتیس حابل اور قابل کا واقعہ بیان کرنے کے بعد دنیا کا پہلا قتل ہوا حسد کی وجہ سے دنیا کا پہلا قتل ہوا حسد کی وجہ سے روی زمین پہ پہلا گناہ ہوا آسمان پہ پہلا گناہ ہوا حسد کی وجہ سے اور وہ ہے عبلیس نے آدم پہ حسد کیا ہے یاد رکھیں میرے بھائیو اس قتل کے واقعے کے بعد اللہ نے تعلیم دیے فرمایا جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا مسلمان نہیں کہا ایک نفس کو قتل کیا بلا وجہ نہ اس نے قتل کیا نہ وہ قاتل ہے نہ وہ فسادی ہے پھر بھی بلا وجہ کسی ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے ایک انسان کی جان بچا لینا ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے بتاؤ کون سے مذہب میں یہ تعلیم ہے یہ صرف اسلام دیتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ جانوروں کی وجہ سے انسان کی جان لے لی جائیں یاد رکھی میرے بھائیو انسان اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ نے ان کے فائدے کے لیے کائنات عرض و سما کی ہر چیز کو بنایا ہے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے انسان کی بڑی قدر و قیمت اسلام نے دی ہے اور اس کی جان کی حفاظت کے لیے کہا کہ تمہارے لیے قصاص میں بدلان یہ جو ہے زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کا قتل ہوتا سو آدمی کو قتل کر دیتے اسلام نے کہا کہ نہیں جس نے قتل کیا قاتل کو صرف ایک اب اس کے بعد اس سے عبرت کیا حاصل ہوگی اگر میں بھی قتل کیا کل کے دن میری بھی جان جائے گی اس کی حفاظت ہوگی جان اور اس نے اس موقع پر کلمہ پڑ دیا اس کے باوجود مسلمان نے قتل کر دیا جنگ کے حالت کی بات ہے آج کے جنگ کرنے والے حالتوں میں جنگ میں ہیں اور نہت عورتوں کا بچوں کا بوڑوں کا اور جب عبادت گزار ہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہیں اور اسی طرح تمہاری حفاظت کی ہے اسلام یہ کہتا ہے جو عبادت گاہوں میں ہیں ان کو قتل نہیں کرنا ہے عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے جو قتل کرنے کے لئے نہ آئے ان کو قتل نہیں کرنا ہے بوڑوں کو قتل نہیں کرنا ہے اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیو اور جو ہتھیار ڈال دیں سرندر ہو جائے ان کو قتل نہیں کرنا ہے تو جب وہ انسان ہتھیار ڈال کے قلیمہ پڑ لیا پھر بھی انہوں نے قتل کیا اللہ کے رسول کو جب پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ سلام بار بار یہ کہہ رہے تھے کیا تم نے اس کے سینے کو چیر کے دیکھا سینے کو چیر کے دیکھا کہ اللہ کے رسول وہ تو موت کے در سے کلمہ پڑا ہے نبی نے کہا تم نے ان کے سینے کو چیر کے دیکھا ہے موت کے در سے کہ اللہ پر ایمان رکھا ہے ہم صرف ظاہر کے ذمہ دار ہیں اللہ اکبر یہ جنگ کے میدان کی بات ہیں آپ صلی اللہ نے دیکھا جنگ کے میدان میں عورت کی لاش آت بگولے ہو گئے کس نے اس کو قتل کیا ہے اور یاد رکھو خبائد بن عدی ابھی ان کی فاسی کے تیاری چل رہی ہے گھر اور قید خانے میں ہیں کہا کہ آخری عرض دو جسم کے زائد بال ساف کر لیتا ہوں اس طرح لے لیے گھر کا چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا چلے چلا گیا اور حضرت خبائد بن عدی نے گود میں بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد جب گھر کی مالکن نے دیکھا کہ ابھی ہمارے قائدی کی فاسی کی تیاری چل رہی ہے اس کے ہاتھ میں اس میں بچوں سے انتقام ہم نہیں لیتے ہیں خبائد بن عدی چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے اس بچے کے ذریعے سے کہا کہ نہیں یہ تمہارا لادلہ تمہارا منہ بچہ آیا ہے کھیلنے کے لیے قل کا کچھا اس کو کی پتا ہے اسلام کی تعلیمات ہے میرے بھائیو اسلام جان جانوروں کی جان کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے بلی کو خاما خامے باد کرکنے والے آخات ان کے بارے میں کہا کہ وہ جہنمی ہے کتے کو پانی پلانے والی خات ان کے بارے میں کہا کہ وہ جنتی ہے اللہ اکبر فاتحہ مصر عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھ یہ بیس ہجری کی بات ہے مصر کو فتح کی عمر بن آس جب ٹینٹ لگا ایک جگہ پر کئی دنوں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہاں پر ٹینٹ کو اٹھانے کی باری آئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے ٹینٹ میں ایک کبوتر نے گھوصلہ بنایا اور اس میں انڈا بھی اس نے ڈال دیا ہے کہ اچھا کیا کریں اکھارے اس کو ٹینٹ کو نکال کہ نہیں ہمارے مہمان کو چھوڑ دو اللہ اکبر سبحان اللہ یہ اسلام کا پیغام جان کی حفاظت کے لئے اور میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اسلام اکیات ابن مسعود رابی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ نے فرمایا تمہیں پتا ایک قیامت قائم ہونے والی ہے دو چار گھنٹ تمہارے پاس ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے لگا دو شجر کاری کرو معاشرے کو اتنا فائدہ پہنچا دو سبحان اللہ بحمد سی بات انسان کی مال کی حفاظ مال محفوظ و انسان پریشان نہیں ہوتا جان محفوظ و انسان پریشان نہیں ہوتا ہے مال کے تعلق اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ مال یہ دو دھاری تلوار ہے دو دھاری تلوار علماء نے حکمت یہ نکال اس کو کہتے عربی میں دین آر دین پلس نار دین پلس نار دونوں ملا کر دین آر ہے اس کا صحیح استعمال کرو دین ہے غلط استعمال کرو نار ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دولت دیا ہے انسان کی فطرت میں اس کی محبت تو ہے انسان کی فطرت میں ہم نے مال دولت کی محبت رکھ دی ہے یہ دنیا کے ساز و سامان ہے آخرت میں اللہ کے پاس حسن معاب ہے اس کی تیاری کرو اس دولت کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کیا کرو مال کی محبت ہے اللہ نے کہا مال کماؤ حلال طریقے سے مال کمایا کرو بھلے طریقے سے تم اس کو طلب کرو حرام راستے سے بچ جاؤ اور اسی کے ذمہ میں اسلام نے یہ کہا کہ دیکھو مال کا مقصد کیا ہے بہترین حدیث سن لے مساد احمد اور اسی طرح سے سلسلہ شہیہ کی روایت ہے مساد احمد کی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکیس ہزار نو سو چھے ہائیں اکیس ہزار نو سو چھے حدیث نمبر ہے اللہ تعالیٰ کہتا حدیث قدسی پیاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ کہتا ہے کیوں کیا بڑی بات ہے مال کے ذریعے نماز کی اقامت کرو نماز کی حفاظت کرو لوگ کہتے ہیں فرصت نہیں نماز پڑھنے کے لئے کاروبار میں مسروف تجارت میں مرسوب ڈیوٹی میں مسروف مجھے نماز پڑھنے کے لئے موقع نہیں فرصت نہیں ہے دنیا کمانا اللہ نے کہا کہ ہم نے مال نازل کیا نماز قائم کرنے کے لئے اور مال کمانے جا رہے ہیں وہ نماز برباد کرتے ہوئے کہا سے اللہ کو جواب دوگے وہ ایتائی زکا زکاة ادا کرو غریب کا حق ادا کرو صدقات و خیرات کرو نماز کی پابندی کرو اللہ نے کہا کہ ہم نے نازل کیا اس کے لئے اور تم کہہ رہے کہ ہمیں فرصت نہیں ہے تیاری حدیث ہیں اور کہ دیکھو انسان کی فطرت یہ ہے اس کے پاس ایک وادی ایک ویلی بھر کے سونا ہو وہ چاہے گا کہ میرے پاس دوسرا تیسرا چوتھا بھی ہو یاد رکھ کہ اپنے مات ڈالو سودی کاروبار مک کیا کرو حرام طریقے سے مال کمایا مک کیا کرو اور ایک بنیادی اصول اور ضابط یاد رکھو اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر پانچ وَلَا تُعْتُ سُفَ أَمْوَالَكُمْ تم اپنے وہ مال اَمْوَالَكُمْ اللَّكِ جَعْلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامَ وہ مال جس پر اللہ نے تمہاری بنیاد رکھی ہے تمہاری ساری زندگی کا انحصار اسی پہ ہے سارا سرمایہ وہی ہے سارا سرمایہ اٹھا کر کسی آئرے غیرے نہ تو خیرے کے حوالے مک کیا کرو مک کیا کرو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مال کی حفاظت کیا کرو ہر آنے والا نے کہا میں اتنا پرافیٹ دوں گا یہ کروں گا اور قسمے کھا کر رسمے نبا نبا کر توپی داری جماعت علماء اکرام کا نام لے کر آپ کو لبھایا ہے اور ہم بھی اس جال میں پھز گئے ہیں یاد رکھو ہر آئرے غیرے نتو خیرے کے حوالے مال حوالے نہیں کرنا ہے آپ کی مال کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ورنہ کل کے دن آپ کو پشتانا پڑے گا پھر اہی مال میں جب پریشانی پرابلم آتا ہے تو اس وقت انسان تل ملاتا ہے حضرین اسی طرح سے انسان کی تیسری چیز جس کی حفاظت کی تعلیم انسان کو دی گئی ہے اور وہ ہے کہ انسان کی نسل عزت و آبرو کی حفاظت اور اسی کے لیے زناکاری زنا کو حرام قرار دیا بے حیائی عریانی کو حرام قرار دیا غیبت چغل خوری کو حرام قرار دیا کسی کی عزت و آموس محرمات کے ساتھ چھیڑ خانی ہوتی ہے انسان تل ملاتا ہے معاشرے میں تبایی اور بربادی آتی ہے اسی لئے شریعت نے ان ساری باتوں پر قدگن لگائی ہے جو زنا تک پہنچائے گانے بجانے میوزک اور اسی طرح سے نیم برہنہ لباس اور ڈریس ان ساری باتوں کو زناکاری کو حرام انسان کی عقل کی حفاظت انسان انسان ہے اس کی عقل کی وجہ سے عقل جو نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے وہ جانوروں کی طرح ہے اس سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے اچھا بھلا انسان اچھا بھلا انسان تھا شراب پی لیا عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے شراب پی کے کسی مولے میں کونے میں پڑا ہوا ہے کتہ آتا ہے اس کے موں میں پشاپ کرتا ہے بتاؤ کہ یہ اشرف المخلوقات جانوروں سے بتر ہوا کیوں ہوا اس کے عقل جب معوف ہو گئی عقل جب ٹھکانے پہ نہیں ہے اسی لئے اب وہ برباد ہو گیا اسی لئے کہا کہ دیکھو تم شراب مت پیا کرو شراب ام الخبائز ہے مناشیات جتنے ہیں چائے وہ بیڑی سگریٹ پان پرہ گٹکا زردہ اور جتنے مناشیات ڈراغ سے ہو اور اسی طرح کہ جتنے شراب اور عقل کو معوف کرنے والی چیزیں ہو نبی نے فرمایا کہ دیکھو شراب وہ ہے ما خامر العقل جو عقل کو ڈھاب دے انسان کے عقل کو ڈھاب دیتا ہے ہد سے زیادہ انتقام کا جذبہ معقہ ملا انتقام لوں گا ہد سے زیادہ دشمنی عداوت نفرت انسان کے عقل میں پردہ پڑ جاتا نشاہ یہ تو یاد رکھ کہ ہر وہ چیز جو انسان کے عقل پہ حادی ہو جائیں اور وہ انسان عدل پہ شراب مت پیو جوا مت کھیلا کرو اور اسی طرح سے ایک دوسرے کی عزت و عبرو کی حفاظت کرو اور کسی کی غیبت چکل خوری مت کیا کرو غصے میں عدل انصاف سے ہٹو مت نفرت اور عداوت میں غلط بات کیا مت کیا کرو بلکہ عدل پر رہو حق پر رہو جاتا ہے اسی لئے اسلام نے کہا کہ تم ان چیزوں کی حفاظت کرو اور ان منشعات سے دور رہو عقل کی حفاظت کرو عقل سلامت ہے تو تم سلامت ہو عقل اگر نہیں ہے تو تم بہت دور کی گمراہی میں جا کے پس جاؤگے اور شیطان تمہیں آپس میں لڑائے گا اللہ نے سرمائی دامه پیغام دیا یا ایہا الذین آمنوا انما خمر والمیسر والانصاب والازلام رز من عمل الشیطان فجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرود الشیطان ایو قع بینکم العداوت والبغضات الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن السلام فہل انتم منتہون ایمان والو تم شراب چوام شرک بیداد خرافات ظلم زیادتی سے دور رہو پرہیز کرو بچ جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے تم کو حق کے راستے سے گمراہ کر دیں نماز سے دور کریں اللہ کے ذکر سے دور کر دیں اور تمہیں غلط راہوں کی طرف لے کر جائیں فہل انتم منتہون کیا تم پرہیز و گریز کروگے کیا تم بچوگے ان چیزوں سے بچ جاؤ یہ شیطانی عمل کرو حاضرین آخری بات یہ ہے کہ انسان کے دین و ایمان کی حفاظت انسان کے دین و ایمان کی حفاظت اسلام یہ کہتا ہے لا اقراح فی الدین دین میں داخل کرنے کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کوئی زمی زمی ہے یعنی غیر مسلم اسلامی گورنمنٹ میں وزا لے کر آیا ہے اسلامی حکومت میں وہ رہتا ہے اگر کسی زمی کو غیر مسلم کو جس کو سیکیوریٹی فراہم کی گئی نہا کوئی قتل کرتا ہے نبی نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا مسلمان جس نے غیر مسلم زمی کو نہا قتل کیا ہے یاد رکھیں میرے بھائیو اسلام کا پیغام ہے کہ اس کے دین ہو جاتا ہے اور اس کے اجاز سے جب انسان ظلم و زیادتی پہ اتر آتا ہے تب معاشرے میں تبایر وربادی آتی ہیں اور جب ایک دوسرے کو سمجھے برداشت کریں ہاں آپ اپنے دین کا پرچار کرو ہم بھی آپ اپنے دین کا پرچار کریں جس کو جو پسند آئے وہ مان لیں زبردستی لائک راہ فید دین اسی میں خیر ہے جو مان لیا آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہو کہ نہیں آپ اس مذہب میں جانے سکتے ہو آپ کنورٹ نہیں ہو سکتے ہو یہ ظلم و زیادتی ہے آزادی دینا چاہیے اسلام یہ کہتا کہ ہر ایک کو آزادی دیا کرو اس سلسلے میں اسی میں انسانی سماج سسائیٹی معاشرہ پن پے گا ورنہ پریشانی تکلیف آئے گی جو دیکھ رہے ہیں آئیس دائیس سے چیزیں اور بڑھتی جائے گی اور اگر سکون چاہیے امن چاہیے اور امن عالم کو اسلام کا یہ پیغام عام کرنا چاہیے تو میرے آج کا خلاصہ یہی رہا کہ اسلام کا پیغام امن عالم کے نام عالم کے نام اسلام کا کہیں گے حقوق اللہ حقوق العباد اللہ کہا قدا کرو اور بندوں کہا قدا کیا کرو اولاد والدین کہا قدا کرے پڑوس پڑوسی کہا قدا کرے حاکم محکم کہا محکم کہا قدا کرے رشتہ رشتہ دار کہا قدا کرے میاں بیوی کہا قدا کرے استاد شاگردوں کہا قدا کرے شاگر استاد کہاں قدا کریں امپلائی جو بوسے اور مینجر مالک اس کہاں قدا کریں مالک اپنے امپلائیز کہاں قدا کریں یاد رکھئے اگر ہر ایک دوسرے کہاں قدا کریں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد معاشرہ پن پے گا سکون سے رہے گا اور اس کے لئے اسلام نے کہا میں نے بارہ ایس سے پہلے بھی کہا علماء نے لکھا کہ ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں وہ ہے عدل عدل اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْل عدل ہے یہ اللہ کے ساتھ عدل کرو اللہ کے بندوں کے ساتھ عدل کرو اور اگر ایک جملے میں کہا جائے حقوق اللہ حقوق العباد حقوق اللہ حقوق العباد اور ان کو سمجھنے کے لئے ان کو معلوم کرنے کے لئے کیا کرنا ہے وہی اسلام کا پہلا پیغام اقرہ آپ کو میں جوڑ رہا ہوں تعلیمات اسلامی کا کہ ربط زبد اور جو ہے ریلیشن کیسے بتا رہا ہوں اسلام نے کہا اقرہ پڑھو کیا پڑھو رب کی تعلیمات کو پڑھا کرو ان پانچ چیزوں کا علم حاصل کیا کرو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے جب فرشتوں نے کہا فتنے فساد مچائی گی یہ مخلوق اللہ نے کہا میں اس کو علم دوں گا وَحَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا آدم کو علم دیا علم آئے گا پڑھو گے تو لکھو گے تو یاد رکھو تمہیں معلوم ہوگا اسلام کیا ہے صحیح تعلیمات کیا ہے صحیح چیز کیا ہے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کیا معلوم کرو گے تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اسی میں ہمارے راب کی کامیابی ہے خلاصہ کلا میں ہی ہوا کہ انسانی سماج کو اگر سکون چاہیے انسان کے پانچ چیزوں کی حفاظت کرنا ہے اور ان پانچ چیزوں کو عدل سے ایک لفظ میں کہا گیا جملے میں حقوق اللہ حقوق العباد اور ان کو معلوم کرنے کے اسلام میں کا اقراء پڑھو علم حاصل کرو تو فائدہ ہوگا دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو ان کیسے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سارے عالم انسان کے انسانوں کو اللہ تبرکتالہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہ تبرکتالہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت عبر دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا جو مسلمان پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں سے نجات دینا اللہ جو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا ان پر رحم فرمانا اور ان کے لئے راستے نکال دینا ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دینا اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا مظلوموں کی داد رسائی فرمانا ظالموں کے ہاتھ روک لینا اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا بے اولاد ان کے اولاد کے دولت سے مالا مال فرمانا صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا جو لوگ رشتے کیلئے پریشان حال ہے خیر کا جوڑا نصیب فرمانا جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان کو بحال فرما دینا جو لوگ بے روزگار ہے روزگاری نصیب فرما دینا برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دینا اللہ تعالیٰ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو گھر کا سہارہ دے دینا اللہ تعالیٰ جو مریض ہیں ان کو شفائے کلی اتا فرما دینا ہمارے اشتدار و اقارب جو وفات پا چکے اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرمانا پس مندگان کو سبر دینا عجر دینا نعم البدل اتا فرما دینا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا قبر کے سوالات میں ثابت قدمی اتا فرما کے جنت الفرداؤس کا عالیلیین میں نبی کی شفاعت و رفاقت کے ساتھ جنگہ انایت فرمانا اور انجے سے آمال و ایمان کی توفیق عطا فرمانا آمین وآخرتہ والحمدللہ رب العالمین